بھنڈ کے دلاغن گاؤں میں کسان نیارگنگ بھوانی شروع کی سرچہ کے کھیتوں کے لئے چاروں طرف سے سی سی ٹی وی کیم لے لگائے برس میں چار پسلوں کا پیداوار کر کے کیبل کسان لاکھوں کا منافع کم آ رہے ہیں بلکہ رویگار کے بھی لوگوں کو دینے لگے ہیں کسان بزنو سرما بتاتے ہیں گاؤں میں کسان کی جمین بیڑھ کے ہونے کاریاں نیر کا کٹاپ سے اوبر کھابر ہو گئی تھی ایسے میں پیداوار نہ ہونے کار گاؤں چھوڑ در پوپ میں بیڑھار میں رہنے لکھ کر دیا گاؤں پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے جمین کو سمطل کرنے کا پیاس کیا ہے اور ایک سال کا ہی ہے ہمیں بکت لگا پھر بس دو سورہ میں کھیتی کو باپس گاؤں آ کر پھر سے میں سواننے لگا جس سے ہمیں موں گڑا گننے کی پوری طرح سے کھیتی کر بوس میں منافع کم آیا گاؤں میں کھیت کو اپ جاؤ بنانے کے لیے ہم نے دیسی آرگنک طریقے سے فصل کو گانا شروع گیا اس سے اب ہم سال میں دس لاکھ روپے تک پرابت کر رہے ہیں کساند بیسو سر میں بتاتے ہیں گاؤں میں جانوروں کو خطرہ ادھک رہتا تھا اس کے لیے گاہ بکری پاڑ جیسے کئی جانور ہماری فصل کو برواد کر دیتے تھے ہمیں پتا چلتا تھا کہ پتا بھی نہیں چلتا تھا ایسے میں ہم نے کھیت کو اس پر سی سی ٹی وی کیمرے آدھا درجہ لگا دیئے جس سے اب ہم ان کیمرہوں کی مدد سے گھر بیٹھے ہی اپنی فصل کی رکھوالی بھی کر رہے ہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر روزگار کے لیے بائیار گئے تھے بیسو سر میں آرگنے کھیتی کے بعد اپنے خود کے ساتھ پانچ ان لوگوں کو روزگار دینے لگے ہیں ان کا ماننا ہمیں کھیتی سے کافی فائدہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ محضور کو رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی بندوبست ہم کر رہے ہیں گاؤں میں کسان بشی سرما کی کھیتی سے پروابط ہو کر آس پاس کے کسان بھی اپنے کھیتوں میں بگوانی شروع کر دی ہے وہاں خود دوسرے کسانوں کو پرسویت کر رہے ہیں کرسی مشتار ادھکاری ادھنا کے ادھکاریوں نے بھی دولاگن پہنچ کر کھیتی کا نچڑ کیا جس کے ساتھ دوسرے کسانوں کو بھی پرسویت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے شروع کریں کیا ہے ہم کو پتا نہیں تھا نیلگاہ روجرہ وغیرہ یہ سب کمسان دینے والی چیزوں تھیں تو جس کو باپا نے شروع کریں بڑا محنت کریں نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے سیکٹر مشین جس کو بڑا سوک مشین مولتے ہیں تو وہ لگائی ساٹھ دیگر میں وہ لگائی جس سے بڑا لاپ بلا لیکن کچھ اور جیسے گاؤں کے لوگوں نے ارکت کریں جس کے ویے سے نہیں پکٹنے آ رہا تھا تو کیمرے گاپ آیا گا کس نے کیمرے لگائی ہیں یہ وہاں ہے پانچ کیمرے لگائی پانچ کیمرے لگائی یہ سب گھر بھی بیٹھ کے دیکھتے ہو سب گھر بھی بیٹھ کے دیکھتے ہو ہاں ہاں سب کچھ اور اپنے ہمیں مشین جس کے جانگواروں سے چرچہ رہتی ہے اپنی حسل پوری باندری کے آنے برتمان میں آپ کتنی حسل دے رہے ہیں برتمان میں ہم حسل دے رہے ہیں سرٹوں ہیں باجرہ ہیں گےوں ہن ہے موئی ہے اور اپنی سبجیاں ہیں ساری سبجیاں ہو رہی ہیں امروز کی امروز کی ہوئے ہیں اپنے ہاں تین یار پیڑ لگے ہوئے ہیں امروز کے دوسروں ہیں اس میں سے کچھ لفتس ہیں خمیر ہیں ایسے کر کے تین یار تین سے کھاڑے چاہدے آپ تک پیڑ لگے ہیں کون سے کاؤں ہے کیا نام آپ کا میرا نام نمان سرما ہے